جمہو کشمیر میں تیسرے مرحلے کی ووٹنگ ایک اکتوبر کو ہونی ہے تیسرے مرحلے کیلئے بی جے پی نے تشیری محیم تیز کر دی ہے وزیر داخلہ امیشہ جمہو کشمیر میں آج کا اطابر توڑ ریلیو کو خطاب کریں گے امیشہ کٹھوہ کے بانی میں پہلی جن سبحہ کو خطاب کریں گے تو وہی یوپی کے سی ایم یوگی آدھتنات بھی آج جمہو میں شناؤ پرشار کر رہے ہیں یوگی آدھتنات تین بڑی ریلیو سے خطاب کریں گے تو پہلی بارہ بجے سی ایم یوگی چھم اسیملی میں شناؤ پرشار کریں گے پہلے سانسد راہل گاندھی نے کل جمہو میں ایک چناوی جن سبحہ کو خطاب کیا جمہو کشمیر کی چھبیس اسیملی سیٹو پر جاری ووٹنگ کے بیچ راہل گاندھی نے یہ سبحہ کی ہے انہوں نے اس دوران بی جی پی پر بھی جمکہ نشانہ سادھا راہل نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کا حق آپ سے چھنا گیا ہے انڈیا اتحاد جمہو کشمیر کو سٹیٹوٹ کا درجہ دلائے گا اسی کے ساتھ راہل گاندھی نے کہا کہ ہم نے سوچا تھا الیکشن سے پہلے آپ کو سٹیٹوٹ واپس مل جائے گا کسی اور سٹیٹ کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر بی جی پی نے آپ کو سٹیٹوٹ نہیں دیا تو انڈیا اتحاد آپ کو آپ کا حق دلائے گا جیسے ہی انڈیا گھڑوندن کی سرکار بنے گی جو بننے جا رہی ہے پہلا کام ہم جمہو اور کشمیر کے لوگوں کو سٹیٹوٹ دینکہ کریں گے کیونکہ یہ آپ کا حق ہے یہ آپ کا فیوچر ہے اس کے بینا آپ آگے بڑھی نہیں سکتے جمہو کشمیر کا آپ سپنا دیکھ ہی نہیں سکتے ہو جمہو ہب ہے کشمیر کو کشمیر کے بزنسز کو کشمیر کے پروڈکشن کو باقی ہندوستان سے جوڑتا ہے سنپل ہب ہے یہ اور اس ہب کا جو کام تھا اس کو ان لوگوں نے ختم کر دیا ہے اس کا جو رول تھا اس کو ان لوگوں نے ختم کر دیا ہے جمہو کے جو چھوٹے بزنسز تھے میڈیوم سائز بزنسز تھے انٹرپرنرز تھے ان کی ریڑ کی ہڈی بی جے پی کی سرکار نے اور یہاں کے لیفٹیننٹ گورنر نے توڑ دی ہے نتیجہ یہ ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو یوہوں کو روزگار نہیں مل سکتا ہے آپ کچھ بھی کر لو جب تک جمہو کشمیر کے سمال اور میڈیوم بزنسز اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہوں گے تب تک اس پردیش میں اس یونین ٹیریٹری میں روزگار نہیں مل سکتا